او بھائی صاحب اسے کہتے ہیں انڈیا کی سب سے بڑی مووی ہیلو گائیس کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا ٹائگر ورسس پتھان کے ایک اور دوستو لیٹس اپیسوڈ میں اس ویڈیو میں دوستو ہم لوگ بات کریں گے کہ آخر اس مووی کے کپتان کون ہوں گے یعنی کہ اس مووی کو کون کریں گے بھائی صاحب ڈائریکٹ وہی اس کے علاوہ بھائی صاحب مووی کی شوٹنگ کب سے شروع ہوگی فلور میں دوستو کب سے شروع ہوگی وہی یہ مووی ریلیس کب ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پتھان چلی پتھان جہاں باکس آفیس میں ہزار کروڑ پار کی وہی ہمارے جو چیچا ہے یعنی کہ چچا آپ نے جو عدیت چوپڑا وہ بندہ سٹھیا گیا پاگل ہو گیا پوری طریقے سے وہ یہ دیکھا بھائی کہ جب دس منٹ کے سلمان خان کے اس کیمیوں نے مطلب سلمان شارو خان ایک ساتھ جب آئے اور دس منٹ کے اس کیمیوں نے لوگوں کو ہٹ کر دیا مطلب لوگوں کو مطلب وہ جو سین ہے وہ زبردست لگا ہٹ کر گیا تو بھائی صاحب اگر پورا رول ہو دونوں کا اور پھر باکس آفیس میں ریلیس کیا جائے ایک بلکل گائز فل فلیش مووی تو بھائی صاحب باکس آفیس میں کیا ہوگا آندھی سنامی زلزلہ جو بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہوگی وہ سب آئے گا ڈے ون تو بھائی صاحب سبھی موویز کے ریکارڈ ٹوٹیں گے اب چاہے وہ مووی دوستو باہو بلی ہو ٹرپل آر ہو سب کا کام تمام ہوگا اور کہیں نہ کہیں ہندی ہی جو والا ورزن ہے دوستو وہ ایک ہزار کروڑ کما کی دے گا یہ سب گائز آپ کو سپنے والی باتیں لگ رہی ہوں گی لیکن بھائی صاحب ایک بار یہ دونوں ایک ساتھ فل فلیش رول میں آ جائے پھر تماشا دیکھنا ہاں یہ سب ٹھیک بات تھی لیکن سوچ رہے تھے کیا ڈیریکٹر کون ہونے والا ہے ڈیریکٹر اگر یار یہاں کبیر خان علی ابباد جفر ایون ایک بار پھر سے اگر ہمیں صدھات آنند دیکھنے کو مل جائے تو مزا آ جائے گا حالانکہ رومرز تو بہت سے تھے کہ صدھات آنند ہی ڈیریکٹ کریں گے لیکن گائز ایک سوال یا نشان بھی تھا کہ بھائی ابھی فائٹر کر رہے ہیں بھائی اس کے بعد پھر وہ بندہ پربھاس اور رتک کے ساتھ بھی ایک مووی بنائے گا تو کیسے ٹائم مینج ہوگا اور بندہ کم سے کم دو سال تو ایک مووی کو لیتا ہی ہے بنانے میں فائٹر کی شوٹنگ بھی دوستو کب سے چل رہی ہے تو کئی نہ کئی دوستو اب آپ لوگ سمجھ لو کہ یہ اوفیشل ہو چکا ہے بلکل ہی دوستو کھا کا تیار ہے اوفیشل ہو چکا ایڈ کی ڈیریکٹر کون ہے ڈیریکٹر اس کے صدھات آنند ہی ہونے والے ہیں یہ جو مووی ہے ٹائگر ورسز پتھان حالانکہ کچھ یہاں پہ جو فینس ہے وہ بے مطلب کا یہاں کمنٹ میں جھگڑے کرتے ہیں یار ٹائگر ورسز پتھان اچھا نہیں لگے گا پتھان ورسز ٹائگر کیونکہ یہاں پہ پتھان نے یش راج کی پروڈکشن ہاؤس کو بجایا ہے تو پتھان ورسز ٹائگر ارے بھائی کان کو ایسے پکڑو یا ایسے پکڑو بات برابری ہے تو یہ جو مووی ہے گائز ٹائگر ورسز پتھان یہ جو مووی ہے ڈریکٹ کریں گے سدھارت آنند اور اور اس مووی کو فلور میں لائے جائے گا شوٹنگ جو اس کی گائز شروع ہوگی دو ہزار چوبیس کے جینوری ابھی آپ لوگ بولو گے کی وہ کیوں کیونکہ بھائی جنوری سے بندہ بلکل فری ہو جائے گا سدھارت آنند ان کی فائٹر کمپلیٹ ہو جائے گی اور ریلیز ہونے والی ہوگی یعنی کی چوبیس مکنا جنوری میں گائز وہ مووی ریلیز ہو رہی ہے ہمیں یہ سب بات پتا ہے اور کئی نہ کہیں ایک مووی میں ایک ہی ٹائم پہ کام کرنے پہ اچھا ریزلٹ ملتا ہے یہ بات ہمیں پتا ہے ایس ایس راجہ مولی نے ہمیں یہ سب چیز سکھایا ہے تو سدھارت آنند دوستو اب فائٹر کے بات سدھے تاور پہ دوستو اس مووی کے ساتھ جڑیں گے اور اس مووی کو ڈیریک کریں گے اور کئی نہ کہیں جس طریقے سے انہوں نے پتھان کو بنائی ہے جس طریقے سے ہائی اکٹا ایکشن دوستو اس میں انہوں نے فلم آیا ہے اس کے ایکشن بھی گائز انہوں نے خود ہی ڈیزائن کیے تھے اور کئی نہ کہیں انہوں نے جس طریقے سے اس مووی کے ایکشن کو بنایا تھا لوگ اس مووی کو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں بھائی صاحب پانچ پانچ سات سات بندہ خود یہاں بیٹھا ہے چار بار دیکھ کے ٹوٹی ٹھیک ہے فور ڈی ایکس آئیس والا ورزن بھی اور آئی میکس والا ورزن تو کئی نہ کہیں دوستو اس طریقے کا ایک ڈیریکٹر ہونا چاہیے جو ایک بڑی میکنام اپس مووی کو سمحال سکے لیکن دوستو مووی ریلیز کب ہوگی دیکھو بھائی یہ جو مووی ہے یہ وار ٹو کے بعد آئے گی جنگ آئیز اگر ہم لوگ ریپورٹس کی مانے تو وار ٹو پہلے آئے گی اب وار ٹو دوستو جو ہے اس میں ریتک روشن اور بتایا جا رہا ہے کہ جونئر اینٹی آر ہونے والے یہ اوفیشلی دوستو خبر ہے ہم لوگ کوئی ہوا ہوا ہوای باتیں یہاں نہیں کر رہے بیٹھ کے یعنی کہ وار ٹو آپ کو جلد مطلب جلد تو نہیں ٹائگر تھری کے بار آتا ہوا دکھائی دے گا اور جونئر اینٹی آر اور یہاں پہ ریتک روشن پہلی بار سکرین شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ساؤڈ اور بولیوڈ کا ہوگا بھائی صاحب اصلی والا ملان سپائی یونیورس میں انٹی آر کی انٹری ہوگی اور کہنا کہیں دوستو باکس آفیس وہ بھی پھاڑے گی اور وہ جو مووی ہے وہ ٹائگر ورسس پتھان سے پہلے آئے گی میں بھی کابیلیت پہ کافی سارے لوگ شک کر رہے ہیں لیکن مجھے رکھتا ہے کہ بندہ اچھا مال نکالے گا حالانکہ پیچھے سے جو دیکھ نگرانی ہے وہ عدتے چوپڑا کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو بھی رائٹنگ اسکل ہو رہا ہے وہی پاس کر کے بھیج رہے اور یش راز سپائی یونیورس بیتاج بادشاہ ہے تو کئی نا کئی دوستو یہاں وار ٹو اس کے بعد ٹائگر ورس پتھان ریلیز دیٹ کی بات کنا چاہتا ہوں کب آ سکتی ہے دوست مو بھی اگر دو ہزار چوبیس کے لاسٹ میں وار ٹو آتی ہے جو کی گائز موسٹ برو بولی پوسیبل بھی ہے دو بڑے میگا سٹار سپر سٹار ایک ساتھ آتے ہوئے دکھائے دی دوستو ایک بہت پرانا انٹرویو مجھے یہاں یاد آگیا سلمان خان شارو خان آمیر خان ان سب کو ایک ساتھ ایک مووی بلکل فل فلیج رول میں دیکھنے کی ایک ریپورٹر کی تمنہ تھی بڑا ہو رہا ہے جب بڑے بڑے سٹار ایک ساتھ آئے جیسے ہم نے دیکھا رام چرر این ٹی آئے سلمان خان 10-15 منٹ پر فل رول میں آئیں گے تو دو ہزار کروڑ تو یوں ہی آ جائیں گے تو کہیں دوستو یہاں پہ ڈریکٹر کا نام افیشل ہو چکا ہے ویسے ہوا ہوا ہی بات چیز آ رہی تھی شداد آنند ہی ڈریکٹ کریں گے لیکن دوستو یہاں پہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جو ایک مووی کا بارے بات پتا چلا تھا پربھاس اور رتک والی مووی جس کو مووی کب آئے گی پربھاس جو یہاں پربھاس ہے ان کے پائپ لائن میں بہت ساری مووی ہے بہت مووی ہے پروڈ کے بعد دوستو وہ ماروطی کر کے مووی میں ہے اس کے بعد بھی مووی ہے تو یہ جو مووی ہے یعنی کی رتک اور پربھاس یہ تھوڑا آگے آسکتا ہے ایسی کوئی جلدواجی ہے نہیں ٹائم لو مال لے دو باقی دوستو یہاں پہ یہ جو خبر ہے سمجھ لو کہ ایسی 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 ہو چکا ہے جنوری سے 2014 کے مووی فلور میں شروع ہو جائے گی میبی 25 لاسٹ میں آپ کو مووی آتا ہوا دکھائی دے کیا سوچنا ہے دوستو اس کا آپ موووی ہے کس طریقے دھماکے کر سکتے ہے ورکس آف میں بتاؤ کمنٹ میں اور یہاں پہ ڈائیگر 3 کے بارے جو بہت شور ہیں ڈائیگر 3 سے کیونکہ ان کے انسار ڈائیگر 3 جو ہے اس کا سکرپ پٹھان سے بھی اچھا ہے دیکھتے ہیں گائی جو اور اور کتنا آگے بڑھے گی بتاؤ کمنٹ میں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی